نحمتہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو الاقتدم من لسانی یفقہ کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا سالوک علم نافیا و عملا متقبلا و رزقا طیبا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی امارت پانچ ستونوں پر قائم کی گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گوائی دینا یعنی اس حقیقت کی گوائی دینا کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا پہلا ستون امارت سے تشبیح دی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ستون سوری نماز کے ارکان کو تو جن ستونوں پر یہ قائم ہے جو اس کی بنیادیں ہیں ان میں پہلی لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ وہ بنیاد ہے جس پر پورے اسلام کی امارت کھڑی کی جاتی ہے تو جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا اور محمد اور رسول اللہ کو تو اس کے لئے پھر نماز کسی صورت بھی سستی اور قائلی کا سبب نہیں بنتی یا چھوڑ دینے کا سبب نہیں بنتی انسان اسے کبھی زندگی میں بھی پھر نہیں چھوڑ سکتا آپ جانتے ہیں کہ انسان دیر اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور وہ کلمہ بھی کچھ زیادہ لمبا چھوڑانی صرف چند الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا پہلے نپاک تھا اب پاک ہو گیا پہلے خدا کے غزب کا مستحق تھا اب اس کا پیارہ ہو گیا پہلے میں دوزب میں جاننے والا تھا اب جنت کا دوازہ اس کے لئے کھل گیا باہ صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی اس کلمہ کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے جو اس کلمہ کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتی ہے اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتی ہے باپ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو باپ مسلمان ہوتا ہے بیٹا کافر ہو جاتا ہے باپ کی جدات سے اس کو ورست 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 نہیں ملتی ما اور بہنے تک اس سے پردہ کرنے لگتی ہے غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس گھر کی بیٹی بیعت دیتا ہے تو وہ اور وہ اس کی اولاد تو اس گھر سے ورست پائے گی مگر یہ اپنی سلب کا بیٹا ہے صرف اس وجہ سے اس کلمہ کو نہیں مانتا غیروں کا غیر بن جائے گا گویا یہ کلمہ ایسی چیزہ جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کار دیتی ہے حتیٰ کہ اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اتنا بڑا فرق کیوں غور کیجئے یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے کلمہ میں کیا ہے صرف چند حروف ہی تو ہیں اور ایسے حروف اور بھی بہت سے ہیں ان حروف کو ملا کر اگر مو سے نکال دیا جائے تو کیا جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کائیا پلٹ جائے ایسا ہے ممکن ہے اور آدمی کیا سے کیا بن جائے زمین آسمان کا فرق ہو جائے ایسا نہیں ہے میری بہنوں میری تمام دینی سسٹر آپ ذرا سمجھ سے کام لیں آپ کی عقل خود کہے گی کہ فقط مو کھولنے اور زبان ہلا کر چند حروف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی بودھ پرست مشرک تو ضرور سمجھتی ہیں کہ بس ایک منتر ہی پڑھ دینے سے پہاڑ گل جائے گا زمین شک ہو جائے گی چشمیں ابلنے لگ جائیں گے چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حروفوں میں ہیں وہ زبان سے نکلے اور جادو ہو گیا مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے یہاں اصل چیز معنی ہے الفاظ کی تاثیر معنیوں سے ہے معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے آپ کے خیلات آپ کے اخلاق اور آپ کے عمال نہ بدلیں تو نیرے الفاظ وہ دلنے سے کچھ حسن نہیں ہوگا میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ موضوع سے ہٹ جائیں گے اصل کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو پلر ہیں اگر یہ پلر مضبوط نہیں کھوک لے ہیں تو ان پہ بنیوی عمارت بھی کھوک لی ہے اور جب وہاں جائیں گے تو اللہ نہ کریں پتا چلیں کہ نہ کوئی نماز قبول ہوئی تو نہ کوئی روزہ قبول ہوا تو نہ کوئی حج قبول ہوا تو پھر کتنا پشتاوہ رہ جائے گا اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں نماز کو حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تصویح اور تعریف کرتے رہیے نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موتاجر سب کے لئے یہی حکم ہے تاجر کے لئے بھی یہی حکم ہے بزنس مین ہے جوب کرتا ہے سب کے لئے یہ حکم ہے جمع کرنے کی کر کوئی چیز ہے تو وہ یہی چیزی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسلام یہ کہ تم دل اور زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے نماز پڑھو زکاة ادا کرو حاجر عمرہ کرو جنابت سے پاک ہونے کے لئے غسل کرو وضو کو پورا کرو اور رمضان کی روزے رکھو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے پوچھا جب میں یہ سارے عمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوں گا اشارت فرمایا ہاں حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے ارز کیا آپ نے سچ فرمایا حضرت قرآ بن دعمولز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا میں ہوئی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کن چیزوں کی وسیعت فرماتے ہیں آپ نے اشارت فرمایا میں تم کو اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مئینوں سے بہتر ہیں مسلمان اور زمی جس سے معایدہ کیا ہوا ہے اس کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو البتہ کسی جرم کے ارتقاب پر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رو یعنی حمد کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی غیر کی اللہ تعالیٰ کی خوشنبودی اور نرازگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رو ایک ایک لفظ سونے میں تولے جانے کے برابر ہے ہیر جوارات میں کتنا خوبصورت خلاصہ ہے زندگی گزارنے کا حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے کنجی وہ چابی ہوتی ہے وہ کی ہوتی ہے جسے آپ اپنی امارت اپنے محل اپنی گھر کا دروازہ کھولتی ہیں سب کچھ اندر ہے دنیا کی سہولتیں ہیں لیکن اگر چابی کھو جائے تو آپ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوتی ہیں اور پھر جب تک چابی نہ آئے تالہ نہ کھولے آپ بلکل بے آسرا بے سرو سمانی کی کیفیت میں باہر کھڑے ہوتی ہیں کیونکہ سب کچھ تو اندر رہ گیا اسی طرح جنت میں بہت سی انامات ہیں بہت سی لوازمات ہیں آپ کے لئے بہت کچھ ہے لیکن اگر آپ کی چابی ہی دنیا میں رہ گئی تو پھر بتائیں کس سے آپ کھولیں گے اس جنت کو تو عمر ضائع مت کریں اپنی چابی کو حفاظت میں رکھیں سنبھالیں تاکہ آپ جنت میں انشاءاللہ ہم سب جا سکیں حضرت انس رضی اللہ عنہو فرمائیتے ہیں انہیں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گی آپ کو سکون تب ہی ملے گا آپ پر سکون زندگی تب ہی گزار سکیں گے کیونکہ جب انسان گناہ کرتے تو گلٹ ہوتا ہے جب گلٹ ہوتا ہے اس کی جو روح ہے نا اس کو ملامت کرتی رہتی ہے وہ بے چین رہتا ہے ہمیں جب بے چین ہی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری روح بے چین ہے اسے معلوم ہے کہ ہم اسے جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں لیکن ہم میں پتہ نہیں چلتا ہم کبھی ٹی وی آن کرتی ہیں کبھی موبائل اٹھاتی ہیں کبھی فیس بک پہ جاتی ہیں کبھی یوٹیوب کھولتی ہیں کبھی کسی دوست کو کال کرتی ہیں کبھی کسی فرنڈز کو کہتے ہیں آج ہو مل کے چائے پیتے ہیں بہت فیڈا گوں آپ نہیں جان لے کہ آپ کی روح کیا چاہتی ہے آپ کی روح چاہتی ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز میں کھڑے ہوں اپنے رب کے سامنے تاکہ آپ کی جو روح ہے وہ پاکیزہ ہو اسے سکون ملے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک جسم ایک روم جسم کی غذا اس کی عظم مٹی میں رکھی گئی کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا تو اس کی ساری ضروریات مٹی ہی سے پوری ہوتی ہے تمام اناج تمام چیزیں مٹی ہی سے نکلتی ہیں لیکن اس کی روح جونسی ہے وہ آسمان سے بھیجی گی اس میں ڈالنے کے دیئے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس میں ڈال دیتی ہے تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی تو آسمان سے ہی آتی ہے نا اور وہ قرآن کی صورت میں آئی نماز کی صورت میں آئی تو آپ جب تک قرآن اور نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کی روح کمزور لاغر ہوتی جاتی ہے جسم کے لئے مختلف قسم کے ویٹامنز ہیں پوروٹینز ہیں پھر بھی انیمک ہو جاتا ہے انسان اور نماز پڑھتا ہی نہیں اور اگر پڑھے بھی تو بس سوستی اور غفلت سے ٹھونگے دو چار مار کے اور پھر ہم کہتے ہیں دل بڑا تنگ ہے فیڈ اپ بہتے ہیں پریشان بہتے ہیں اداس بہتے ہیں دل خوش نہیں ہوتا ریزہ نے نمازوں میں کمی کوتاہی غفلت سوستی آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں آپ زندگی میں کبھی بہر نہیں ہوں گی تو روح کی غزہ اسے دیں وہ بھی لاغر ہے کمزور ہے ویک ہے انیمک ہے اور جب روح کمزور ہوگی تو قدرتی جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر دماغ پہ اور دل پہ پڑتا ہے تو اپنی آنکھوں کو نماز سے ٹھنڈک پہنچائیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز دین کا ستون ہے اب ایک پلر نہ ہو ایک دیوار نہ ہو گھر مکمل ہے آپ کہتے ہیں چلے چار دیواریں بن گی تین دیواریں بن گی چوتھی ناوی بن گی تو خیر ہے خیر ہے نہیں کیونکہ اس پہ لنٹل نہیں ڈالے گا نا تو آپ کا ستون ہی نہیں ہے ایک آپ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نماز آپ سے پڑی نہیں جاتی ستون ہے ہی نہیں یا ایک پڑی دوسری چھوڑ دی یا دو پڑی اور تین چھوڑ دی یعنی کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہے تو آپ بتائیں وہ ستون کیسا ستون ہے مثلا آپ نے ریت اور بجری کا پلر کھڑا کر دیا اس پہ اٹے لگا کے لیکن اس میں سیمت نہیں تھا تو وہ چلے گا اس پہ عمارت چلے گی نہیں چلے گی تو نماز کے بغیر آپ کا دین مکمل ہو گیا آپ پھر بھی مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت یہ فرمائی نماز نماز اپنے غلاموں اور مہتہتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو کچھ قدر انپورٹڈ یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت قریب ہے اور کتنا مشکل وہ وقت ہے اس وقت بھی نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنی اہمیت ہے اس کی زندگی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے آپ کے پاس دو غلام تھے حضرت علی نے عرض کیا یارو صلی اللہ ہم ہمیں خدمت کے لئے کوئی خادمت خادم دے دیجئے آپ نے اشارت فرمایا ان دونوں میں سے جون سچا ہو لے لو انہوں نے عرض کیا آپ ہی پسند فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا کتنی فضیلت ہے کس قدر اہمیت ہے کہ اس غلام کی بھی شان اوچھی ہو گئی اور ہم تو ہی اللہ کی غلام ہیں حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشات فرماتے میں سنا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض فرمائی جو شخص نمازوں کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے ان کے مستحب وقت میں انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے رقوع سجدہ اتمنان کے ساتھ کرتا ہے پورے خشور سے پڑتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مخفر فرمائیں گے اور جو شخص نمازوں کو وقت پیدا نہیں کرتا اور نہ خشور خضو سے پڑتا ہے تو اس سے مخفر کا کوئی وعدہ نہیں چاہے مخفر فرمائے چاہے عذاب دے حضرت حنزلہ عزدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وہ وضو اور اوقات کا اتمام کریں رکوع اور سجدہ اچھی طرح کریں اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالی کا اپنے ذمہ حق سمجھیں تو آدمی کو جہنم کی حق اس پر حرام کر دی جاتی ہے حضرت اب کو دادا بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کسی میں اپنے رب کا یہ اشارت مبارک نقل فرمایا میں نے تمہاری امت پہ پانچ نمازیں فرض کی اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کا اتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے تو معاف کر دوں چاہے تو سزا دوں ابو دعوت کی یہ روایت ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا کس قدر خوبصورت حدیثیں کتنی ہماری کوتائی ہے ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم نماز کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں اور کس قدر پریشانی کی بات ہے جو نہیں پڑھتے اور اس سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم پڑھنے والے پریشانی نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو نمازوں کی طرف رقبت دلائیں شفقت سے محبت سے انہیں نماز کی فرضیت بتائیں فرضیلت بتائیں اہمیت بتائیں اس کا رگارڈ بتائیں سواب بتائیں ہماری بھی تو پکڑ ہوگی نا ایک دفعہ ہماری استاذہ مترمہ بڑی حیران ہوئی کہ بعض لوگوں کا میں سن کے اتنی حیران ہوئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہا یہ انہیں نہیں معلوم کہ بعض علاقے کے علاقے نماز نہیں پڑھتے خندان کے خندان نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے حیران کن بات تھی ان کے درس کے بعد کسی نے کہا کہ میں نے آج پہلے دفعہ نماز پڑھی تو وہ حیران ہوئی یقین کریں کچھ لوگوں کو کہتے ہو رہو وہ آرام سے ان کی گزار رہے ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی کمی کو تائی کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن قریت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آمد کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عمال بھی اچھی ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عمال بھی خراب ہوں گے تو باقی عمال بھی خراب ہوں گے